اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کفر میں راک کا ماہور بلا رکھا ہے آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے چندت نہ ملے عشق کو عجل کے لانت سے بچا رکھا ہے اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں آقا ہم نے مردد سے یہ منصوبہ بلا رکھا ہے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی اتنا کافی ہے زندگی سرکار کی خدمت کے حاضر ہوئے یا رسول اللہ زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشیف نہیں لائے کچھ دمہات کے لیے میرے گھر تشیف نہیں لائے کھانا تلاوت فرمائیں سرکار نے دعوت قبول فرمائی جتنے صحابہ ساتھ تھے سب کو لیا حضرت عثمان غلی کے گھر جا رہے ہیں چلتے چلتے عثمان غلی حضور کی قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے فرمائی عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو کیا بات ہے عز کیا یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ رہی رہا آج اللہ تعبیر آمینہ تدال میرے ٹھم نصیب نہ رہا ہے خدا کی عزت کی قسم جب ایک قدم کو گلتا جا رہا چندے قدم چل کر آپ میرے گھر تشیر لائیں کہ اُتنے غلام آزاد کر لگا کسی میں عثمان غلی سے پوچھا ہوتا عثمان آپ نے ایسا تو کہا اُس مانے غلی بھی سمانے ہاتھ سے کہیں پکارے ہوں گے اَتْنَا کَافِ مارچ اَتْنَا کَافِ اَسِنْدَا کَافِ اَسِنْدَا کَافِ ایک نکافی ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسمت کا بوسہ دلاوں چہرہ مصطفہ حجر اسمت کی طرف کیا روایت میں آقا ہے کبھی ہر چہرہ مصطفہ حجر اسمت تک نہیں پہنچا ہے کہ حجر اسمت دیوار کعبہ سے نکل کر چہرہ مصطفہ کو بوسہ دلتا ہے کسی نے حجر اسمت سے بھی پوچھا ہوگا کہ اے حجر اسمت ساری دنیا تجھے چونتی ہے تو مصطفہ کو چونتا ہے تو حجر اسمت بھی سوال حال سے یہی پکارا ہوگا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھے آقا چوکرین کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی چاند سورج بھی آنکے قدروں میں روز آتے ہے روشنی اتنا کافی ہے زندگی آخری بات غازی رنگ دین شہید کو کون کون جانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے میں دیکھنا چاہتا ہوں تاریخ کا وہ شخص جو غازی میں ہوا شہید بھی ہوا ایک ہندو نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخ کی کی علماء جروس نکالتے ہیں یہ اٹھارہ انیس سال کا جوان گری کے کونے پر بیٹھتا ماں کہتی تھی اندین پتہ نہیں تو مرے گا تو تیرے جنازے میں میں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا اندین کہتا تھا ماں پتہ نہیں تجھے میرا دیکھنا جنازہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا انیس سال اٹھارہ انیس سال کا لڑکا دوستوں سے پوچھا یہ عدفان جروس جل سے کیوں نکالتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہمارے آقا کی شان میں اس ہندو نے ایک کتاب گستاخی کی ہے کتاب شایع کی ہے علم دین کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون ہاتھ اٹھا کر اس جلے پر سبحانہ اللہ کہتا ہے علم دین کہتا ہے تو پھر جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے جا کر اس ہندو کو قتل جو نہیں کر دیتے سب نے کہا میں کرتا ہوں ٹیٹ نے کہا میں کرتا ہوں ٹاوس کیا علم دین ٹاوس جیت گیا کہا دوسری دفعہ ٹاوس کرتا ہے پھر جیت گیا تیسری دفعہ پھر جیت گیا مختصر یہ اب بہت زیادہ نہیں ہے مختصر یہ کہ جا کر ہندو کو قتل کر دیا گرفتار کر لیا گیا دھر لیا گیا جنسے جلوس پہلے اس ہندو کے خلاف نکلتے تھے اب علم دین کے لیے نکلنے لگے قائد عاظم محمد علی جنہ نے کیس پڑا جنہ صاحب نے کہا علم دین یہ نہ کہنا کہ قتل میں نے کیا ہے تم یہ کہو گے تو کیس آنکھیں کیسے چلے گا یہ نہ کہنا کہ قتل میں نے کیا ہے یہ کہنا کہ قتل میں نے نہیں کیا کہ جنہ صاحب خدا کی قسم زندگی میں کام یہ کیا ہے کیسے کہتوں قتل میں نے نہیں کیا بہت اسرار کیا عزیر اندین نہیں مانتا تھا جب بہت زیادہ جناس صاحب نے کہا کہ کہنا کی تک میں نے نہیں کیا کہا جناس صاحب آپ نہیں جانتے مجھے جس کوٹھری میں بند کیا گیا ہے اتنا اندھیرہ ہے نہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کب ہوئی ہے نہ پتہ چلتا ہے کہ رات کب ہوئی ہے لیکن علم دین کو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کب ہوئی ہے لیکن علم دین تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہا جب رات ہوتی ہے ساری کوٹھریوں والے سو جاتے ہیں میری انہیری کوٹھری میں اجانا ہوتا ہے قبلی والا اپنے اکرات میں سکتا ہے میں وہ جلوہ کیسے بھول جاؤں کسی نے علم دین سے بھی پوچھا ہوگا کہ علم دین تُو نے سندوق قدل کیوں کیا علم دین بھی زمانِ آر سے یہی پکارا ہوتا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھنے آقا جو تیرک دین کے لیے انبیاء بسیت کی انتظامیاں سے پوچھ لو علماء سے پوچھ لو آپ جن میں آئے ہو گھروں کا سکون چھوڑ کر میں حضر آپ سے بھی پوچھوں تو سارے خدا کی قسم کیوں آئے ہو خدا کی قسم اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں ہاں اتنا کافی ہے زندگی رکھنے آقا جو لوکری کے لیے رکھنے آقا جو لوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے پیوان کا اتہائی موتار